السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور بلکم بیک تو میری چینل جیسے کہ پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کچھ اپلائنسز لیئے اپنے کچن کے لیے تو جس میں میں نے آپ کو ایر فرائر کا بتا دیا تھا اس کا لنک بھی میں دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اس ویڈیو کا تو آج میں اپنا انباکس کر رہی ہوں انپیک کر رہی ہوں اپنا انسٹنٹ پورٹ اور یہ میں نے باکس میں سے نکالا ہے جس میں کہ دو لیڈز تھیں اس کے ساتھ ایک تھی جو جس کے آگے ٹو ہوتے ہیں جو پاکستان میں نارمل اس طرح چلتا ہے اور ادھر یوکے میں جو وہ تھری پینز والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ساتھ وہ ہے اور ایک جو ٹو پینز والا ہوتا ہے لیڈ وہ ہے اس کے علاوہ جو اس کی لیڈ آپ کو میں نے دکھائی ہے اور اس کو کھولنے کے بعد اندر سے یہ سارا اس طرح سے پیک ہوا ہے اور یہ ایک ایک ایکسٹرا ریڈ رنگ تھا اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جو روست گویارہ بنانے کے لیے گریل سی ہے اور ریڈ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے اور ایک اس کے اندر وائٹ لگاو ہے تو یہ رہا جی اس کا انر پورٹ ہے اور یہ رہی اندر سے اس کی بیس ہے اور جو دو رنگز اس لیے ہیں کہ کچھ لوگ لائک ڈیفرنٹ کھانوں کے لیے لگ لگ یوز کرتے ہیں تو اس لیے اس میں دو دیئے گئے ہیں لیکن آپ اس کو ایکسٹرا رکھ لیں اور ایک ہی یوز کرنا چاہیے اور یہ پیچھے اس کے یہ اس طرح سے ایک کپ ہے جب کوکنگ ہو رہی ہوگی تو جو اندر سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے وہ اس جگہ میں اس کے اندر جائے گا اور باقی رہا یہ اس کا میانویل ہے یہ کافی بڑی بکس لگ رہی تھی مجھے تو پھر جب میں نے چیک کیا تو اس میں کافی ساری لینگویجز میں تھا جس سے کہ انگلیش میں یہ والے تھے 22-23 پیجز کا تھا اور یہ ساتھ اس کی لائک ورانٹی اور کیئر اور لائک اس طرح کی چیزیں جو ساری ہیں وہ تھی اس بکلٹ کے اندر اور یہ بھی 9-10 پیجز کا تھا تو یہ میں نکالا کہ اس کو ریڈ آؤٹ کرلوں گی پھر میں نے اس کو ادھر کاؤنٹر ٹاپ پہ میں نے رکھ دیا ہے فیلحال تو لائک ایوری ڈے تو یہ یوز نہیں ہوگا تو ہوفولی میں اس کی کوئی جگہ کیبنیٹ میں ہی بناوں گی اس طرح اتنا راشتہ کچن میں ویسے بھی اچھا نہیں لگتا تو باقی یہ میں نے لیم اور چکن نکال کے رکھا ہوا تھا چکن تو میں نے سوپ بنانا تھا اور لیم جو ہے وہ میں نے اس کا آج سالن بنانا تھا لیکن پھر میں نے ابھی اس کا ڈیٹیل میں مینول پڑا نہیں تھا تو مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا اس کی شکل دیکھ کے کہ ہی پھٹ بغیرہ نہ جائے تو پھر میں نے نارمل پین میں اس کو کک کر لیا تھا تو اس کا مینول پڑھوں گی تو پھر انشاءاللہ اس کو آگے یوز کروں گی اور پھر آپ لوگ سے شیئر کروں گی کہ کیسا رہا میرا ایکسپیرینس تو اس کے بعد میں نے یہ جو ایک بوائلر ہے وہ انپیک کیا ہے اور اس کا یہ اندر سے کپ نکلا ہے جس کے پیچھے ایک پین لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اچھی بات یہ ہے کہ کور بھی ہے لیکن کبھی بچے وغیرہ بھی پکڑ لیتے ہیں تو وہ ان کو ہرٹ نہ کریں اور یہ رہا جی ایک بوائلر کا مینول ہے اس میں لکھے میں ہے کہ لیکن آپ نے سوفٹ بوائل رکھنا ہے تو ایک بوائل رکھنا ہے تو اس کے لیے کتنا ٹائم آپ کو ریکوائر ہوگا میڈیم اور لیکن ہارڈ کے لیے تو یہاں پہ میں بچوں کے لیے کرنے لگی تھی ایک بوائل کرنے لگی تھی میں نے وارٹر ایڈ کر دیا مشین کا سوچ پچھے لگا دیا لیکن ابھی تک میں نے وہاں نہیں کیا تو اب میں ادھر سراخ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ کافی طریقوں سے کوشش کر رہی ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا تھا مجھ سے تو پھر فائنلی یہ ہو گیا جی سراخ یہ میں نے تھوڑا اوپر سے دبایا رکھ کے ایک جگہ پہ تو پھر ہو ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کافی احتیاط سے سراخ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس طرح ایک ریک بھی ہو سکتا ہے اور وہ سارا پھر اندر پھیل سکتا ہے تو اس لیے تھوڑا احتیاط سے کریں تو بہتر رہے گا تو یہ جی کر لیے میں نے ابھی دوسرے ایک میں اس طرح سے یہ ہول بنا رہی ہوں پن کے ساتھ اور یہ ہو گیا جی تھرڈ ایک ہو گیا اور یہ جب پریکٹس ہو گئی تھی فرسٹ فیالے پہ تو کافی آرام سے ہی ہو گئے تھے تو حالانکہ میں پاکستان میں یوز کرتی نہیں ہوں یہ مشین لائک ایک بوائلر لیکن ادھر آکے میں نے نہیں لیا تو جیسے کہ بتایا تھا کہ پہلے کچن میں اتنی زیادہ چیزوں کی جگہ نہیں تھی تو اس لیے پھر میں نہیں لے سکی تو ابھی پھر الحال لائک جب ادھر نیو گھر میں شیپٹ ہوئی ہوں تو الحمدللہ کافی سپیشیس ہے کافی جگہ ہے تو پھر ساسا چیزیں لے رہی ہوں تو اب پھر یہ میں نے لے لیا تو اب یہ جی ہو گیا آن اور اس کے اندر ایگز میں نے بوائل ہونے رکھ دی ہیں تو مجھے لائک سوفٹ سے تھوڑے میڈیم میڈیم بوائل چاہیے نا تو اس کے لیے میں نے اس کو کیا ہے لائک ایٹ ٹو نائن منٹس کے لیے میں نے اس کو چلایا ہے اور ساتھ ساتھ میں چیک کر رہی ہوں جب ایٹ ٹو نائن منٹس پورے ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو کھول کے دیکھوں گی اور یہ دیکھیں ایٹ ٹو نائن منٹس کے بعد یہ اس طرح سے کچھ شکل ہوگی آئیکز کی آپ کو ہلکہ ہلکے کریکس نظر آ رہے ہوں گے تو یہ میں ان کو ٹیپ کے نیچے کر کے اس طرح سے ان کو کول راؤن کروں گی اور پھر میں ان کا چھلکہ اتاروں گی اور یہاں پہ جی تفی اچھے سی اگز جو ہیں وہ چھل گئے ہیں اور بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جس طرح کا ٹیکسچن مجھے چاہیے تھا بلکل اس طرح کا سوفٹ ٹو میڈیم ہو گیا تو کافی اچھا سا بوائل ہو گیا تو اس کے بعد یہ تھوڑا یہ جو سٹیل کے اوپر بوائلنگ کے بعد بن جاتے اس کے لئے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح سے کلیننگ کرنی چاہیے کیٹل کی اور کس طرح کے اپلائنسز کی تو ضرور بتائیے گا کومنٹ باکس میں ہوفیلی آپ کو میرا آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میری طرف سے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ